بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ اچھا اور برا کا تائین جو ایک انسان کیسے کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے دماغ سے سوچتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہو رہی ہے کیا بری ہو رہی ہے کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے لیکن اس چیز کو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اور دیکھنے کے لئے ضروری ہے آپ کی آنکھیں اب یہ جو آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے تو خیر ہر چیز ہی بے مثال بنائی زمینہ میں کونسی ایسی چیز ہے کونسی ایسا ضرور ہے کونسی ایسی شہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثال تخلیص میں سے نہیں ہے لیکن انسان اور انسان کی آنکھ کیونکہ آنکھ کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ ایک شاکار ہے خدرت کا لیکن اس کے اندر یہ جو دیکھنے کا جو پورا پروسیس ہے جس کو ہم نے اکثر و بشتر اپنے پرگراموں میں بتایا ہے یہ بڑا ہی کامپلیکیٹڈ ہے دیکھنے کا عمل جب تک ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن دیکھنے کے علاوہ بھی سانکھ میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے آج آپ کا دن ہے جو بھی common eye problems ہیں چاہے وہ پلکوں کے ہوں چاہے وہ آپ کی cornea کے ہوں چاہے وہ lens کے ہوں چاہے retina کے ہوں چاہے refractive errors ہوں آج ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور آج آپ کا دن ہے ویسا سارے دن ہی آپ کے ہوتے ہیں آپ کو بتایا ہے کہ آنکھوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت عام ہیں اور ان مسائل کو جاننا اور سمجھنا جب تک آپ سمجھیں گے ہی نہیں آپ اس کا علاج یا اس کا حل نہیں نکال سکتے اس کے لیے آپ کریں call اور call کے لیے number ہے 35305778 اور 35305779 کراچی سفار کے ویورٹس نمبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں آئیے آج کے آئے بڑے ہی خصوصی میں مازے تعارف کراتا ہوں خصوصی اس لیے کیونکہ جب یہ آتے ہیں تو اس پورے سمجھ لیجئے ہمارے ہیل ٹی وی میں اور کلینک آن لائن میں جو ہے ایک روشنی سے آ جاتی ہے کیونکہ ان کا کام ہی ہے لوگوں کو روشنی فرام کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق کیسی وابڈا سے کاش ان کا کوئی کیسی وابڈا سے لنک ہوتا تو ملک بھی منور ہو جاتا ہے یہ ان آنکھوں کو جو کہ بینائی سے نابینہ کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہیں ان کو واپس بینائی کی طرف لٹا دیتے ہیں ڈاکٹر ایمہ شہزاد صاحب اس پروگرام میں اکثر و بیشتر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے بہت اچھے انسان بہت اچھے ڈاکٹر کنسلٹن آئی سرجن آف تھلمالوجسٹ ہیں اور شہزاد دائی ہسپیٹل سے ان کا تعلق ہے جتنا ایکسپیرینس ہے ان کا اور جو ان کی ایکسپیریٹیز ہیں میرے حال میں اگر ہم یہ کہیں کہ ملک کے ٹاپ آف دی لائن آئی ڈاکٹرز میں دن کا شمار ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسا مزاج ہے بہت دنوں بات آنا ہوا کہیں گئے ہوئے تھے بیش میں آپ میں عمرہ کے لئے گیا تھا اس کے بعد تو یہی کراچھے میں بہت مباراو کا آپ کو عمرہ ڈاکٹر صاحب یہ رتائی ہے سب سے پہلے آنکھوں کے حوالے سے آتے ہیں ایک عام مسئلہ جو ہوتا ہے جو میں بات شروع کرتا ہوں کہ آنکھوں کا مسئلہ ایسا ہے جو کہ بچوں میں نوجوانوں میں میڈل ایج میں بڑا پہ سب میں ہوتا ہے بچوں سے شروع کرتے ہیں نظر کی کمزوری ٹھیک ہے اور نظر کی کمزوری جو ہے اس پہ ہم نے اکثر بیشتر ہم نے ڈسکاس کیا لیکن میں دوبارہ چاہوں گا کہ یہی سے فضلہ شروع کرتے ہیں کیوں نظر کمزور ہو جاتی ہے دیکھئے نظر کی کمزوری کے دو مین وجہ ہیں دو مین ٹائپس ہیں ایک تو بچہ یا تو شورٹ سائٹڈ ہو یا لانگ سائٹڈ ہو اب شورٹ سائٹڈ اور لانگ سائٹڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ شورٹ سائٹڈ کا مطلب ہے کہ بچہ قریب کا دیکھ رہا ہے دیکھ سکتا ہے اور دور میں سب دھنلا ہے شورٹ سائٹڈ ایک ہوتا ہے لانگ سائٹڈ جو دور کا صاف ہے لیکن قریب میں دھنلا ہے زیادہ تر بچوں کو جب یہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ بائی برت ہوتی ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی ریگولر سسٹم نہیں ہے ہسپٹل وائز یا کلینک وائز کے بچوں کو شروع سے لے کر ریگولر ان کے آئی ایگزامنیشن ہو جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ بچہ جب سکول جانے لگتا ہے تو ان کی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ایسا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی بچے کی ویجن اور بچے کی ہیرنگ لیٹر آجاتا ہے گھر میں کہ آپ نے بچے کو چیک کر آئے تو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قطعہ خلاوی معاف آپ نے جو باہر کی بات کہی ہے ہمارے ہی اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں سکولز کا ایک ایسا نیٹ ورک کے جال پھیلا ہوئے گورنمنٹ سکولز بھی ہیں اور اب پرائیویٹ جو ہیں ان کی تو بہت آتھ ہیں اور سیکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سکول میں ایک اچھا کالیفائیڈ ڈاکٹر اپوائنٹ ہونا چاہیے جو کہ ہر سیریز میں بچوں کو اگزائمن کرتا رہے تاکہ سکریننگ کرتا رہے ملکل صحیح کا میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں سکولز کے اور اتنے وہ برانچز ہیں ہر گلی میں آپ دیکھیں یا ہر ایریا میں ان کے برانچ ہیں لیکن ان کی طرف سے کبھی بھی مجھے کوئی فون یا کسی اور ڈاکٹر کو فون نہیں آیا کہ ہمارے بچوں کی سکریننگ کر دیں ان کے ہاں میرا خیال میں ایک نرس ہوتی ہے زیادہ سکولوں میں یا عام ایم بی بی ایس میڈیکل ڈاکٹر جو ڈے ٹو ڈے سر وہ بھی نہیں ہوتے وہ بھی نہیں ہوتے تو اگر ایک سکول اگر وہ ہوتے تو وہ ہی ریفر کرتے وہ ہی ریفر کرتے اگزیکلی تو میرا خیال میں سکول جو ہیں وہ ایک بہت اچھا پارٹ پلے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ داخل ہو آج کل تو ڈھائی سال تین سال کی عمر میں بچے سکول جانے شروع کر دیتے تو اس میں بچوں کے ریگولر آئی اگزامنیشن ہو میں اس پہ زیادہ ماں باپ کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ نہیں انٹریسٹ لیتے کتنے بچے میرے کلینک میں آتے ہیں جو پہلی دفعہ ماں کہتی ہے کہ آج ہمیں پتہ لگا کہ بچہ ایک آنکھ سے دیکھ ہی نہیں اور بچے کی عمر کیا ہے دس سال نو سال آٹھ سال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں اگر وہ چیک اپ ہو جاتا تو میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بچے نے شکایت کی تو اس کا جواب زیادہ تر ماں یا جب باپ اگر ہو ساتھ تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم سمجھے کہ بچہ ایسی بہانے کر رہا ہے تو میں ماں باپ سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بچہ کبھی بھی زیادہ تر بچہ کبھی بھی ماں باپ کو شکایت نہیں کرتا جب تک کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم لوگوں کو بچے کی شکایت کو سننا چاہیے اور ماں باپ خود افزرف کریں فر ایکزامپل بچے کو نظر نہیں آرہا تو وہ ٹی وی کے قریب بیٹھتا بچے وہ کو مار پڑھ رہی گے ٹی وی کے قریب لگا کے دو ہاتھ اب وہ وجہ ہے کہ بچہ ٹی وی کے پاس کیوں بیٹھا ہے اچھے یہ جو تاثر ہے کہ ٹی وی قریب سے دیکھنے سے آنکھ خراب ہوتی ہے صرف اس کو دوبارہ دوبارہ کلیر کیجئے لیکن کال لے لیں آپ کی اجازت ہے جی جی رحیم صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم بلنگ سلام ٹی وی کو وولیوم بند کر دیں گے آپ آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے بہت ہی پسند ہے اور اچھے میرے کو پروبلم یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں اپنا سفید کاغذ پر اگر میں اپنی نگاہ دیکھوں تو ایک حلکہ باجے برابر بلیک رنگ کا کچھ نظر آتا ہے کبھی کوا سوری آپ کی آواز آپ نے ٹی وی کو وولیوم بند نہیں کیا تمہیں کلیر نہیں آرہی ہیلو ہماری آواز آپ کو جناب جناب میں اگر اپنی آنکھوں میں کچھ بلیک سنسا نظر آتا ہے اگر میں سفید کاغذ رکھ لوں کس مینچے تو اس میں سفید اسپارٹ کبھی کبھی وہ بلیک اسپارٹ کبھی کبھی نظر آتا ہے دور کی بھی نگاہ کمزور ہے میری فریش کی بھی کمزور ہے کہ یہ فلوٹرز کی بات کبھی کبھی نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے ابھی آپ کی سوال کا جواب دیتے ہیں آپ پرگرام دیکھتے رہی ابھی آپ کی سوال کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں گوجینہ والا سے احمد صاحب ہے اسلام علیکم مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تو کون سا آپ کو بات کر رہی ہے ایمن بات کر رہی ہے کیسے ہیں آپ جی آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی سوری میں انہوں نے ایمن کہا میں احمد سمجھا جناب اچھا میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نا آئی سے پیمپلز نکلاتے ہیں سمجھے نا ستارٹ پہ تو ایک دو کبھی اوپر نکلاتے ہیں کبھی نیچے نکلاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ خیرنگ بھی ہو جاتی ہے جس کے براہ سے میری آئیز بلیٹس ہونے شکر ہوئی ہیں راکھ شایئے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے پیمپلز نکلاتے ہیں جی پیمپلز کا مطبعہ مطبعہ رکرنٹ نہیں ان کو سوال آپ پوچھنا چاہیں گے نہیں سوال نہیں میں پوچھا اچھے ایک کو پوچھنا چاہا جی اے نا میری آئیز میں کنکریشنز ہے اور وہ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو وہ پرمننٹ سلوشن نہیں بتاتے وقتی تو اور کے لیے ڈرابز رکھتے ہیں لیکن اس کو نہ نکالتے ہیں نہ پرمننٹ سلوشن آئی میں کیا ہے آپ کی کنکریشنز ہے کنکریشنز کنکریشنز ہے اوکے اور آئی انٹیکشن کامن جو ہوتا ہے آئی روز اس کا کیاٹ پیومنٹ ایچنگ ہونا اور آنکوں سے پانی ٹھیک ہے اور کسی کائنگ درد ہونا بلکل صحیح بلکل صحیح یہ تینوں سوال کے جواب دیں گے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹی وی قریب سے دیکھنے سے آنکیں خراب ہوتی ہیں اس وقت بچوں کے بڑی پٹائیاں ہوتی ہیں بڑی ڈاٹے بڑھتی ہیں لیکن ڈاکٹر شہزاد سے آج پوچھیں گے لیکن پوچھیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا